وہ گندم کی سپائی کی جاتی ہے اس کے بعد تیس کروستر یہ کتنا پڑتا ہے جارے اس کا اندرڈالتے ہیں پھر یہاں سے نکلتے ہیں اور اس پائی پر ہوتے ہوئے یہاں تک جاتے ہیں پھر یہاں پر رکھ رائی ہوتی ہے رکھ رائی ہو کر یہاں پہ اور اس کے بعد ادر اسلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ محمد عثمان آج ایک نئی ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو میں تو ابھی ابھی اٹھا ہوں آج پھر لیٹ اٹھا ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ سو رہی تھی تو کہتی میں نے ابھی نہیں اٹھنا تو پھر اس کے ساتھ مجھے بھی سونا پڑا تو میں ابھی اٹھا ہوں نہ آیا ہوں اور میں نے ناشتہ کیا ہے اور اب ہماری چائی آ چکی ہے آپ کی چائی کدھر ہے میں وہاں کیوں کیوں وہاں کیوں رکھی ہے میں نے بینے ناشی لکھی لیا ابھی گرم ہے آپ کی تو ابھی ہم نے چائی پینی ہے پھر اس کے بعد شہر جانا ہے یار مجھے بائک نہیں چلانی آتی ابھی میں کسی بائک کو ڈونڈ رہا ہوں کہ مجھے لے جائے شہر کیونکہ یار باس پہ جاؤں گا تو گرمی بہت زیادہ ہے مجھ سے نہیں جایا جائے گا اگر بائک کا رینڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر مجھے باس پہ ہی جانا پڑے گا شہر سے بابس آج پہ ہے اب یہاں گوسنگوال پہنچے ہیں یہاں سے ایک گھر کے لیے سلینڈر لینا ہے وہ یہاں سے پہنچے ہیں یہاں سے سلینڈر لینا ہے یہ سلینڈر پہلے لے کر گیا یہاں سے مسئلہ آرہا تھا گاس میں جا رہی تھی آگے اس کے نا وہ ریگولیٹر کا مسئلہ آرہا تھا ابھی بائک کو دبارت چیک کر آتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ ربٹ وغیرہ ڈالتے ہوتے ہیں اس کے لیے سلینڈر کے لیے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہ بائک اس میں ڈال کر چیک کریں گے کہ آیا سلینڈر کا مسئلہ ہے یا پھر ریگولیٹر کا مسئلہ ہے ابھی یہ بائک چیک کر رہے ہیں کہ کون سی سویٹ رہے گی تو اب یہ بائی باہر جائیں گے اور سلینڈر میں ڈال کر چیک کریں گے یہ بائی کے پاس سوی ہے اور یہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کہ کیسا رہے گا یہ باری باری جو انہیں چیک کر رہے ہیں پہلے ایک ڈالی تھی اب یہ دوسری ڈال رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ریگولیٹر کو ڈال کر چیک کریں گے کہ گیس یہاں سے گزر بھی رہی ہے کہ نہیں گزر رہی بھائی نے بتایا کہ ریگولیٹر تو ٹھیک ہے بس یہ سلنڈر جو ہے یہ پرانے مارڈل کا ہے تو بھائی نے پھر کیا کہا بھائی نے کہا کہ آپ کو نیا سلنڈر دے دیتے ہیں جتنی آپ نے گیس یوز کی ہے آپ اس کے ہمیں ایکسٹر پیسے دے دیں اور یہ والا آپ نیا والا سلنڈر لے جائیں ابھی جو پرانا والا جو تھا اس کا بھائی ویٹ کر رہے ہیں پھر میرے بھائی جائیں گے وہ نیا لے کر آئیں گے اس کا ویٹ کریں گے پھر اسی کے حساب سے جتنا پیسہ بنے گا وہ بھائی لے لیں گے پھر اس کے بعد بھائی پیچھے کمرے میں گئے ہیں ایک اچھا سا نیو موڈل کا بھائی نیا سا سلنڈر لے کر آئیں ہیں پھر اس کا جو ہے اب پھر بھائی نے کہا کہ اس کا بھی ویٹ کریں کہ یہ اس کا کتنا وزن ہے تو پھر اسی حساب سے بھائی نے ہم سے پیسی لیے تھے جتنے بنے تھے تو بھائی نے ویٹ کرنے کے بعد پھر بھائی نے کہا کہ یہ مجھے ریگولیٹر دیں ریگولیٹر لگا کر پھر بھائی نے ہمیں چیک کروایا کہ سلنڈر ٹھیک ہے یا نہیں کہ ریگولیٹر کا ہی مسئلہ ہے تو پھر بھائی نے ہمیں چیک کروایا کہ واقعی ہی پہلے والے سلنڈر کا مسئلہ تھا تو یہاں جب نیوالے کو لگایا تو بلکل ٹھیک تھا گیس کی سپلائی جاری تھی بلکل ہنڈر پرشنٹ تھا جی تو سلنڈر ہم نے لے لیا تھا اپنا چیز پھر بھائی تو پرانی مارنل کا تھا اس لیے اس میں ناو یہ جو جو ہوتا ہے نا اس لیے اس لیے گفر بھائی ہے یہ ریگولیٹر یا وہ اس پر کام نہیں کی جا رہا تھا جو ہم نے اس پر تک یاسی سمال کی دینا اس کا ہم نے پیسے دی 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 ہیں تو ہم نے یہ چیز پھر بھائی لے دی دی لی اس کے اوپر یہ بزن دینا پڑتا کہ ابھی اٹیر رکھے کہ ابھی کیا رکھے ابھی کیا رکھے سی مانے کونر کیا اس نے میرے دی 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 جی ہم نے بھی نیا لے جائے وہ بیٹ کی ہے جو بیڑا پہ اس نے اپنے کیا سیوز کی دی اس کے اپنے میسے دی 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 ابھی بھائی پہلکی ابھی پرکار تھی اب ہم گاؤں میں پہنچ چکے ہیں یہ ہمارگار آنے والا ہے یہ ازربائی کار رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں یہ سیلنڈر ہے مجھ سے کوئی اٹھایا جائے گا کہ بھائی اٹھا کر رکھیں گے گھر میں مظر بھائی کھدھا جا رہے ہیں آپ کھدھا جا رہے ہیں کھدھا جا رہے ہیں سالہ کے پاس اب ہم گھر پہنچیں گے اور ابھی نماز کا تائم بھی ہونے والا ہے اس کو اچھے طرح فٹ گا کرنا چیک کر رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا ہی لگ تو جناب گھر میں آ کر بھی الحمدللہ اچھی فٹنگ ہو گیا اور گیس کی سپلائی بھی جا رہی ہے اب ہم ہنزلہ بھائی کے پاس جا رہی ہیں آیت فاطمہ ابھی تک اس سے نہیں ملی کیونکہ عید کے بعد ہی آئی ہے ہنزلہ بھائی بھی آئی ہوئے تھے تو ابھی اس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے ہنزلہ بھائی سے ملنا ہے آپ ریڈی ہو ہنزلہ بھائی ہنزلہ بھائی بس پہنچنے والے ہیں آپ اٹھاتی بھی نہیں ہو ہنزلہ بھائی کو اٹھا رہا ہوں یہ دیکھیں آئیت فاطمہ یہ ہنزلہ بھائی کو لے کر آ چکی ہے آئیت فاطمہ کہاں رہ گئی ہو دیکھیں تو ہم گھر جائیں گے کدر سے لے کر آ جائے ہنزل بھائی آیا ہنزلہ بھائی آیا میں گھر سے پہنچنے والے کو آئیت ہوں اور آئیت ہے ابھی تک اور شفاکت بھائی جو ہے وہ غندم کی پیشائی کر رہے ہیں آٹا اور ماشال اللہ دائی پہنچنے والے شروع ہو چکی ہے ابھی اس کا طرح پرسائی تکا دوں آپ کو دیکھیں ماسالہ ادھر کام سب رہا ہے لکی دوڑ ہے یہاں سے کتر مدر سے جا رہی ہے یہاں سے یہاں کتر مدر سے جا رہی ہے کتر مدر سے جا رہی ہے یہ اس طرح کام ہوتا ہے اور یہاں پر جا ہے وہ گندم کی سفائی کی جاتی ہے جسے گندم کی سفائی نہیں ہوتی وہ کسٹمر پہلے آگے بتاتا ہے کہ پہلے بھی اس کی سفائی کرنی ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں پھر یہاں سے نکل دی ہے یہاں سے سفائی ہوتی ہے اور ایک طرف جو کچرام گا رہا ہوتا ہے اور دانے کے ایک طرف آتے ہیں اور اس کے بعد اس پروں سے یہ گزرنا پڑتا ہے دانے اس کے اندر ڈالتے ہیں یہاں سے نکل دے ہیں اور اس پائی پہ ہوتے ہوئے یہاں نہ گزاتے ہیں پھر یہاں پہ رگرائی ہو تھی یہاں پہ رگرائی ہوگا اور یہاں پہ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ کام چلتا ہے یہاں پر اس پر یہ تیار شدہ ہے یہ خراب ہو چونگی تھی اب نے ہی لگوا ہی ہے یہ سپاکت بھائی ہے ہمارے مہاشااللہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں سیسائی ایک دب مست ہے یہ اوپے والا جو پنکھا ہے یہ بہت سمال ہے اس کی بڑی تینہ وہاں آتی ہے اور یہ سپاکت بھائی ہے یہ تقریبا دس سال تلیے کام کر رہے ہیں مہاشااللہ دس سال ہو گیا مہاشااللہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پنکھیں دنی سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی پاہم ہی نہیں ہے یہ کسٹمر ہے یہ کسٹمر آئی ہوئے ہیں یہ کسٹمر ہے اور یہ دانے لے کر آئے ہیں یہ آتکھ پاہ کر لے کر جائے گیا تو لیجئے جناب اب میں آ چکا ہوں گار اور پپٹ کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے یار جو گھر میں پپٹ بنتے ہیں ان کا کچھ سوادی بکھرا ہوتا ہے یہ جو آیت فاطمین ہے اسی کے بہالے ہمیں بھی مل جاتے ہیں بڑا ہی مزہ آتا ہے اور پپٹ کھانے میں وہ امی جی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آیت فاطمہ اور یہ چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے اور یہ ساتھ ساتھ جو پپٹ کھائی جا رہی ہیں ان کا تو مزہ ہی بہت ہی کمال مزہ ہے اور آیت فاطمہ بہت ہی انجوائی کرتی ہے یہ جو بزار سے لے کر آتے ہیں جو گھر میں بناتے ہیں ان کا سوادی بکھرا ہوتا ہے اور ان کا کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا کیونکہ بچے جو باہر سے لیز یا پپٹ وغیرہ لے کر کھاتے ہیں ان کے اندر مسالہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے بچے جب پھر اوپر سے پانی پیتے ہیں تو گالہ فوراں سے خراب ہو جاتا ہے اور یہاں جو ہے نا پپٹ بس ختم ہونے والے ہیں اور آیت فاطمہ کی جو ہے نا وہ سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میری بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن کیونکہ پپٹ تھنڈے ہو چکے ہیں تو اس کا مزہ ہی بہت آ رہا ہے تو خیر یہ تو تھا ہمارا آج کا ویلوگ ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ